موسیقی 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 حضرت ابو ذر وزی اللہ عنہ کے روایت ہے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا عالم کی موت ایسی مصیبت ہے جس کی تلافی نہیں ہو سکتی اور ایسا نقصان ہے جو پورا نہیں ہو سکتا اور عالم ایسا ستارہ ہے جو موت کی وجہ سے بے نور ہو گیا ایک پورے قبیلی کی موت ایک عالم کی موت سے کم درجے کی ہے مشاء اللہ آپ کے ساری زندگی دین کی خدمات درس و تدریس میں نکل گئے ہزاروں لاکھوں شاگر ساری دنیا میں دین کی خدمت میں الحمدللہ ان کے لگے میں ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کی محفلت فرمائے ان کے مطالب ان کو سب نے جمیلت فرمائے کسی نہ کسی واسطے سے مشاء اللہ دارم دیوبن سے مطالب جو اساتیزہ ہیں وہ سب پورے اندوستان کے سارے علماء جو ہے وہ سب کے اساتے استاذ الاساتیزہ ہوتے ہیں مشاء اللہ تعالیٰ ہم دعا کرتے ہیں ان کی محفلت فرمائے اور قبر کو منور فرمائے کروٹ کروٹ انہیں رحمت عطا فرمائے ان کا فیض اللہ تعالیٰ ساری دنیا میں باقی اور جاری فرمائے جزاکم مولانک اللہ صاحب نے واقعی حقیقت بیان کر دی کہ ایسے علم تھے جن کے چلے جانے کے بعد علم اور تعلیم کا جو خلا ہے اکر ہونا بہت ہی مشکل نظر آ رہا ہے اب میں چاہتا ہوں کہ حضرت مفتی طفیل صاحب دامت برکاتوں جو مدرس فاطمہ بسمان کے بانی محمد بھی ہے اور پھر جمعیت علماء سلا بلغام کے نائف صدر بھی ہے تو کچھ کلمات پیش کرنا بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ عز وجل كل من علیہ فان وقال كل نفس دائقت الموج ہم لوگ یہاں اس وقت میں حضرت مفتی صاحب رحمت اللہ علیہ کی تازیت کیلئے جمع ہے ایک بہت بڑا سانحہ اس امت پر لاکڈاؤن کے زمانے میں ہوا ہے اور ایک ایسا خلا انہوں نے اس امت کو دیا ہے جو پورا ہونا اور وافر مقدار میں اس کا نعم البدل ملنا مشکل ہے مگر اللہ کی ذات سے جو ہے امید ہے کہ اللہ رب العزت نعم البدل بہتر طریقے سے داراللوم کے لئے بھی اور ان ہزارہ جو ان کے شاگرد ہیں جو معلفین اور مصنفین بھی ہیں اللہ تعالیٰ دیں گے ہر انسان کو جانا ہی ہے ہر انسان کے لئے اللہ تعالیٰ نے موت رکھی ہے بلکہ مومن کے لئے مسلم کے لئے موت ایک تحفہ ہے ایک نعمت ہے جب جس انسان کا مقصد اور اس کی مقدر کی روزی ختم ہوتی ہے اللہ اس کو اپنے پاس بلا لیتے ہیں افسوس صد افسوس یہ رہا کہ ایسی شخصیت اور ایسی ہستی جس کے جنازے میں صفیں لگ جاتی پورا شہر کا شہر جو ہے وہ بھر جاتا لوگ دنیا کے رشک کرتے کہ وہ کون سی شخصیت ہے کہ جو اس یہاں سے جو ہے وہ پوچھ کر کے اپنے رب سے جا مینے پوری دنیا بلکہ برادران اسلام کے ساتھ برادران وطن بھی جو ہے اس پر عشعش کرنے لگ جاتے یہ افسوس بڑا رہا کہ آپ لوگ ڈاؤن کے زمانے میں جو ہے وہ رحلت فرما گئے بہت مختصر سی ایک جماعت کلبنبی میں جو ہے وہ قبرستان میں شریک نواز جنازہ اور دفن میں رہی اللہ رب العصد بال بال حضرت کی مغفرت فرمائے اور ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے جنت الفردوس میں بہترین مقام نصیف فرمائے حضرت والا یہ ایسی شخصیت ہیں جو محتاج تعارف تو نہیں ہیں دارلوم جیسے بڑے ادارے میں آپ نے اپنی زندگی کا قیمتی سرمایہ وہیں لگایا حتیٰ کہ آپ چھوڑی کتابوں سے ہوتے ہوئے ترمیدی شریف کا ایک در سے ایک لمبے زمانے تک دیتے رہے اور اس کی بہت ہی بہترین شرح آپ نے کئی جلدوں میں جو ہے لکھی ہے آپ نے مخاری شریف کی بھی جو ہے وہ شرح لکھی مسلم شریف کی بھی شرح لکھی اتنا بڑا کام اللہ تعالیٰ نے حضرت سے لیا ہے اس کے علاوہ بھی اور اور الگ سے علوم و فنون قرآن میں آپ نے بہترین جو ہے وہ تفسیر لکھی ہے جو تقریباً چودہ جلدوں میں اس کے علاوہ آپ نے نخبت الفکر کی شرح لکھی ہے آپ نے عقود و رسم المفتی علماء عابدین شامی رحمت اللہ علیہ کی کتاب جو مفتیوں کو پڑھائی جاتی ہے آپ نے ان کی بھی اردو میں بہترین شرح لکھی ہے آپ نے فنون میں جو ابتدائی جو عربی گرامر ہے اس میں بھی بہت اچھا آپ نے کام کیا ہے تو ایسا کوئی فن نہیں تھا جو خالی ہو اور جس میں حضرت کی محنت نہ لگی ہو راتوں میں اکثر جاگتے تھے طلبہ بڑی محبت کرتے تھے جسے وقت داراللوم میں ہم رہتے ہیں آپ کا مغرب کے بعد کا درس کبھی جو ہے گیارہ بجے کا درس وہ ہوتا جب لوگ چاہ پینے کے لیے طلبہ رہتے ہیں جیسی حضرت کے وقت کی گھنٹی بشتی تو ایسا لگتا تھا کہ سارا داراللوم جو ہے سناٹے میں آگیا دور حدیث کھچاکت بھر جاتا تھا اللہ رب العزت اس داراللوم کو بہتری نعم البدل عطا فرمائے اور حضرت کے بسمان دگان کو سب جمیل نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے حضرت کی طرح ہم سب علماء کو بھی محنت میں اور کابیش پر لگ کر کے کچھ کام دنیا سے ایسا کر کے جانے کی توفیق نصیب فرمائے کہ لوگ اس مومن بندے کی طرح سارے علماء کو یاد کرتے رہے وآخر دعوانا ماشاءاللہ واقعی حضرت کافی محنت اور کافی کھڑی مشقت گزار کر کے اس دنیا سے تشک لے گئے ہیں ایسا کہنا بیجا نہ ہوگا کڑے سفر کے تھکے مسافر تھکے ہیں اسا کے سو گئے ہیں کڑے سفر کے تھکے مسافر تھکے ہیں اسا کے سو گئے ہیں خود اپنے آنکھیں تو بند کر لیں ہر آنکھ لیکن بھیگو گئے ہیں واقعی حضرت کا تعریف قابل تعریف نہیں ہے حضرت کے سوانے حیات اکثر صاحب تعریف کا تعریف کر گئی کتاب چھپی اس میں ماشاءاللہ پوری سوانے حیات آگئی ہے پھر بھی مختصر آپ حضرت کے بتا دوں کہ حضرت کی پیدائش کی تاریخ کی متعلق جیسا بتایا گیا کہ محفوظ نہیں ہے انداز یہ سب سے بتایا جاتا ہے کہ 1942 میں کی پیدائش ہوئی ہے اور امتدائی مکتب کی تعلیم جو ہے اپنے گاؤں کالیڑا زلہ بناس کٹا جو پارنکھر کے تقریباً بیس میل کے خاصلے پر ہے محیم کی پیدائش ہوئی تھی مکتب کی تعلیم بھی وہی ہوئی پھر اس کے بعد محیم دار علوم سلہ لولوم کر کے پارنکھر کے ادار آیا وہاں پر کچھ اقدار تعلیم پڑی انہوں نے پھر اس کے بعد بزار علوم میں تعلیم حاصل کی دیوبند میں بھی فراغت حاصل کی دیوبند میں اعلیٰ نمبرہ سے کامیاب ہوئے ہیں اور پھر محیم دار علوم دیوبند میں آپ نے کیا پھر اس کے بعد حضرت محلونا اپنے حضرت محلونا ابراہیم صاحب بلیاوی رحمت اللہ علیہ کے اشارے پر ان کے توسط سے جامعہ شرفیہ راندیر میں حدمت انجام دینے کے لگے تھا تقریباً نو سال وہاں پر انجام دی پھر اس کے بعد دار علوم دیوبند میں حضرت محلونا منظور نومانی صاحب ان کے امام پر ان کے مشوری پر چونکہ انہوں نے شورہ میں تھے شورہ میں انہوں نے رائے رکھی تو رائے کو منظور کر لیا گیا تب سے جو ہے دار علوم دیوبند میں جام جا رہے ہیں اور واقعی صدر مدرس بھی ہیں پہلے جو ہے تیرمیزی شریف کا درس جو ہے بڑا مشہور مقبول ہوا کرتا تھا مغرباز والا درس اکثر ان کے جو تلائم ازامی سے ان سے بات جو نہیں کہا گیا مغرب کے بعد مدرس برائی ہی مقبول ہوا کرتا تھا اور پھر حضرت سفر حج جو ہے پہلا سفر حج انہوں نے کیا انیس سو اسی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ پانی والے جہاز کے سفر پانی کے جہاز جو انہوں نے پہلا حج کیا پھر انیس سو چھاسی میں دوسرا حج چونکہ سعود آفریقہ میں تھے وہاں سے حج کرنے کے لئے آئے چونکہ حج فرض پہلا عدا کر چکے تھے اس لئے انیس سو چھاسی کا جو حج انہوں نے کیا وہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حج بدل کرکے جو اس نے یہ سے انہوں نے حج کیا پھر اس کے بعد انیس سو نبی میں عزارت سعودی حج جو اوقاف تھے ان کے طرف سے ان کو بلائے گیا تھا اور انیس سو نبی منی حج کیا پھر باقی عمرہ وغیرہ بھی تشریعہ لے گئے اور میرا جو ہے حضرت سے کوئی زیادہ تعلق نے بل واسطہ دو مرد و آفتمو بھی ہے دو سال پہلے جہاں میں دارلوں نے کٹھور لنبی تھے تو وہاں پر بھی ایک بل واسطہ ان سے گفتمو بھی تھی باقی حضرت تاریخ کے محتاج نہیں ہے واقعی انہیں ایسا کام کر کے گئے ہیں اور بلکہ ان کے ترامیزہ صرف ملک نہیں بلکہ بیرون ملک میں جو بھیلے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حضرت کے بالپر مفرد فرمائے پسماندگان میں ان کے نو لڑکے اور دو لڑکیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دوے صبر جمعی لطا فرمائے اور ان کے گف میں تمامی جمعیت علماء اور علماء ان کے گف میں شریک ہیں بس دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مرخورت فرمائے جنہ دو لڑکی فرمائے اللہ تعالیٰ مقام مرسی فرمائے امین اللہم صلی علیٰ سبیدنا و نبیگینا و مولانا محمد و باری و سلم اللہم لکل حمد اللہ تعالیٰ انبغی لجلال بجهک و لعظیم سلطانك لا الہ الا انت سبحانك انا کنا من الظالمين یا احد السمد الذین ملد ولم يولد ولم يکن لہو کفوان احد یا ارحم اللہ حمین یا اکرم الاكرمین و یا دل جلال والکرام یا ربنا و یا سجدنا و یا مولانا و یا برائط ربتنا و یا خالب انفسنا ظلمنا انفسنا و یا تغفر لنا و ترحمنا لنکولن من القاسرين اللہ وقف لحجنا و بجتنا و شاهدنا و غائبنا و صغيرنا و كبيرنا و ذكرنا و انثانا اللہم من احجيتهم منا فاحجيني على الاسلام و من توفيتهم منا فتوفهم على الايمان ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتبعدنا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلاما على المسائن والحمد لله سبحان رب العزة